راج کندرہ کے قریفتاری کے بعد آپ کو بتا دے کہ اس کیس میں اور کئی کھلاسیں اور بھی ہو رہے ہیں اب آپ کو بتا دے کہ کئی موڈلز اور ایکٹرسز نے پولس سے لے کا شوشل میڈیا تک کے ذریعے اس ڈرٹی پکچر کے کاروبار کے بھید کھولے ہیں لیکن اب فیمس آنکٹرہ شروطی گیرہ نے اس اور کچھ ایسے سنسنی کھیج کھلاسے کیے ہیں جس سے بولوڈ کی نیند حرام ہو سکتی ہے شروطی گیرہ کا کہنا ہے کہ انڈسٹری میں کئی ایکٹرسز کو ڈرگز دے کر پہلے ایسے ویڈیو شوٹ کیے جاتے ہیں اور پھر ان کو اس فلموں میں کام کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے یہ بات پہلے ہی سامنے آ چکی ہے کہ راج کندرہ کی کمپنی موڈلز اور ایکٹرسزز سے ویب شو کا کانٹرکٹ سائن کرواتی ہے جبکہ بعد میں ان پر اشلیلتہ کی حد پار کرنے کا دباؤ بنایا جاتا ہے کچھ ایکٹرسزز نے تو یہاں تک آروپ لگایا ہے کہ راج کی کمپنی لوگوں نے ان سے ایسے اوڈیشنز کے کلپ مانگے تھے وہیں آپ کو بتا دے کہ شروطی گیرہ نے انٹیویو میں کہا کہ سال 2018 میں انہیں بھی راج کندرہ کی کمپنی کے اور سے ایک ویب سیریز میں کام کرنے کا آفر آیا تھا جہاں ایک کاسٹنگ ڈریکٹر نے انہیں اپروچ کیا تھا وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ کس کاسٹنگ ڈریکٹر نے ایسا کیا تھا لیکن کئی لوگ مجھ سے یہ کہہ چکے ہیں ایک نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے راج کندرہ سے ملوائیں گے ایک نے کہا کہ راج اپنا پروڈکشن ہاؤس شروع کر رہے ہیں اور ویب شوز کی دنیا میں بڑا کام کرنے جا رہے ہیں شروطی آگے کہتی ہے کہ حالانکہ میں نے تدکال ان آفرز کو چکرا دیا تھا لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے خود کو بچا لیا ہم سب یہ مان کر چل رہے تھے کہ وہ کوئی بڑے ہونہار انسان ہے لیکن آپ پتا چل رہا ہے کہ وہ ایسے کام بھی کرتے ہیں شروطی گیرا کا کہنا ہے کہ ان اشلیل فلموں کے لیے نئے آکٹرز اور موڈلز کو دوست دینا سہی نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کلپنا کیجئے کہ میرے جیسی کوئی آکٹرز جس نے سیکرو ٹی وی ویگیاپنوں میں بڑے بڑے برانٹس کے ساتھ کام کیا ہے اسی بیچ ایک کاسٹنگ ڈیریکٹر مجھے ایسے کام کے لیے اپروچ کرتا ہے جب یہ خبر آئی تو مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے پیٹ میں زور سے مکہ مارا ہے بھلا کوئی ایسا کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں ایسا کوئی کام کروں گی سال دوہزار نو میں شروطی گیرہ ٹاوس ای فلپ آف ڈیسٹینی میں نظر آ چکی ہیں اور انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں آکٹنگ سے تھوڑی دوری بنائی اور اپنے آپ کو ایک سکرین فیر کمپنی کی انہوں نے شروعات کی اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس انڈسٹری میں بہت کچھ ہو رہا ہے نیو کمر آکٹرزز کو ڈرگز دیا جاتا ہے انہیں اپتی جنک ویڈیو شوٹ کیے جاتے ہیں اور پھر انہیں بلاک میل کیا جاتا ہے ایسی فلموں میں کام کروایا جاتا ہے یہ بہت ہی کومن ہے یہاں تک کہ نیو کمر آکٹرزز کے ساتھ ہی ایسا کیا جاتا ہے شروطی بتاتی ہے کہ اس انڈسٹری میں بھی ہانی ٹراب کیا جاتا ہے جب انہوں نے ایسے ہی کچھ پروجیکٹس کو انکار کیا تب بعد میں انہیں پتا چلا کہ میکرز کی نیت اچھی نہیں تھی شروطی کہتی ہے کہ یہ کرنا ہر بار آسان نہیں ہوتا ایسے لوگ آپ کے کمرے میں کیامرہ لگا دیتے ہیں آپ کی اپتی چنک ویڈیو نکالتے ہیں اور پھر بلاک میل کرتے ہیں شروطی گیرہ بولویڈ کی کاسٹنگ کی پرکریا پر بھی سوال اٹھاتی ہیں وہ کہتی ہے کہ فلم کے لیٹ آکٹرز کا شاید ہی کبھی اوڈیشن ہوتا ہے جبکہ نئے کلاکاروں کے لیے ایسا نہیں ہے یہاں تک کہ بڑے بینر کی فلموں کے لیے بھی پہلے سے لیٹ آکٹرز فائنل ہو جاتے ہیں ایسے میں صرف ان آکٹرز کی تلاش ہوتی ہے جو فلم کے فلر کے طور پر کام کرتے ہیں چیزیں دھیرے دھیرے بدل رہی ہے لیکن فلموں کی کاسٹنگ کی میٹنگ اس کے لیے شوشلائزنگ اور یہ سب گری ایریا ہے یہ نیو کمر آکٹرز کے شوشن ہونے کے خطرے کو بڑھاتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو جی ہاں تو یہ بڑے راز کھولے ہیں شروطی گیرہ نے راج کندرہ کو لے کر تو دیکھتے ہیں کیا آگے اور کیا کھلاسے ہوتے ہیں بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ نیکس نائن نیوز سے سر بھی گرپو